اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین چیز لائی ہیں جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے آپ کو بھی پتا ہوگا نزلہ زقام خانسی اور ہمارے گھر میں تو ہشر نشر ہوا ہوئے سب الٹریلیٹے میں کوئی شو کر رہا ہے کوئی فو کر رہا ہے بہت ہی پریشانی بنی ہوئی ہے ان کو میں نے سب کو ایک ایک کپ پلایا تو بالکل ٹھیک ہو گئے وہ اور میں نے سوچا میں اپنے جتنے بھی مجھے کمنٹ کرتے ہیں میرے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں میرا ساتھ دیا انہوں نے ان کے لیے بھی کروں زہر ہے موسم ہے موسم کے لحاظ وہ سب بیمار پڑ گئے ہوں گے تو وہ بھی یہ پیئیں اور سستا کوئی ڈیڑھ سو میں اتنا ہے کہ دیس بارہ دفعہ بن سکتا ہے صرف ڈیڑھ سو روپے میں اور بیٹا یہ سب لوگ پیئیں اور سیدیا وہ شو شو فو فو سے جان چھوٹے فلو سے اور چھیکے مارنے سے اور سینے میں درد کھانسی بخار گلا ہاں ہاں کرنا یہ انشاءالہ سب ٹھیک ہو جائے گا اچھا میں اب آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے چار کپ پانی ڈالا ہے اس میں یہ اب یہ پکے گا جب تک میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے لیے کیا کیا فارمولے لائیں اور کیا کیا طاقت کی چیزیں اور کیا کیا آپ کی ذہنی پریشانیاں تینشنیں بیماریاں دکھ سب ختم زیارہ بلدہ بیمار ہوتا ہے تو تینشن میں ہی ہوتا ہے کہ آئی مجھے ذکام ہو گیا آئی مجھے نظرہ ہو گیا میں کیا کروں ایک دوسرے مسئبت بن جاتی ہے اور یہ دیکھیں یہ لائیوں میں ملٹھی آپ نے سنا بھی ہوگا کبھی کبھی یاد ہوگا آپ کو مجھے تو خرجاد ہے ہم لوگ کھاتے دے دے پان ہے ملٹھی والا پان دینا بڑا مزے کا ہوتا ہے سنا ہوگا آپ نے یہ وہ ملٹھی ہے کہ دیکھیں گلہ صاف ہو جگہ چبھائیں گے تو گلہ صاف ہو جگہ اس لیے یہ وہ ملٹھی ہے اس سے آپ دیکھیں میں پانی میں ڈالوں گی اور یہ دیکھنا اپنا رنگ دکھائے گی اور یہ ایک دم ایسا لگے کہ آپ کا گلہ آپ کا حلق آپ کا سینہ صاف کر دیا اس نے خوشبو ہوتی اس میں مزے کی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے اگر آپ چبھائیں گے بھی تو آپ وہ اچھی لگے گی اب سستی کتنی ہے زیادہ زیادہ بیس تیس لپے کی ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے اتنی میڈیسن خرید ہو مہنگی مہنگی اور پھر وہ فائدہ بھی نہیں دیتے ہیں نقصان دیتے ہیں اس لیے یہ میں نے یہ دیکھیں ڈال لیے پانی میں یہ دیکھیں ڈالتے ہی اپنا رنگ ہولتی ہے اور جاتے ہی اپنا اثر دکھائے گی یہ سمجھ لیں کہ یہ بہترین چیز ہے آپ کے لیے اور اب یہ دال چینی یہ دو یہ دیکھیں اور آپ کو اس کا تو خاصیت کا پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے اگر ہم پلاو پکائیں تب ساتھ کعوہ پکائیں تب ساتھ کوئی چیز بھی پکائیں یہ ہمارا ساتھ دیتی ہے اور ہر چیز میں فائدہ دیتی ہے اس لیے ڈال چینی بھی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں دو دال چینی میں نے ڈال لی ہے علاچی بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کی کتنے فائدے میں ایک تو یہ سانس کو صاف کرتی ہے عموماً وہ ہوتا ہے بازے وقت کہتے ہیں دانا چوباؤ آپ کا موں سے اچھی آئے گی سانس صاف آئے گا پھر اس کی خشبور بہت اچھی آتی ہے اس کے بہت سے فائدہ جو میں اس وقت آپ کو بیان نہیں کر سکتی یہ آپ کو خود پتا ہے یہ ڈال دیے تین لسن ہے جوہے تین لسن کے یہ میں نے ڈالنا ہے آپ کو پتا ہے لسن کے بھی بہت فائدے ہیں یہ خون پتلا کرتا ہے یہ برہ پیشن جو ہوتا ہے اس کا وہ آئی نہیں ہوتا ہے یہ قوت برافت پڑھ بڑھاتا ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں یہ آپ کو ہر چیز کا پتا بھی ہوگا کہ لسن کی کئی بیماریوں کی یہ دوا ہے مخار ہو جائیں اس کے بہت فائدے ہیں اس لیے یہ بھی میں نے دو ڈالیں یہ دیکھیں یہ سونٹ ہے یہ سمجھیں کہ بہت کچھ ہے اس سے اتنے فائدے ہیں نزلا زکام خاصی مخار سب چیزوں کی یہ دوا ہے اور کیا ہے سستی سی بالکل یہ یہ ٹکڑا جو اگر لوگ ہوگا تو میرے کر پانچ چھ روپے کا ہوگا یہ اتنی اس کے فائدے ہیں سمجھ لیں کہ یہ اتنا فائدہ دیتی ہے کہ ہاتھ سے زیادہ دوائی کوئی چیز جتنی مرضی کھاؤ میڈیسن مگر یہ اتنی سی جو ہیں آپ لوگوں کو فائدہ آج ہی بنائیں ابھی دیکھ کے بنائیں اور پییں اور آپ خود ایک گھنٹے کے بعد مجھے لازمی کمرے میں بتانا کہ ٹھیک ہو گئے کیونکہ میرے گھر میں سب ٹھیک ہو گئے اب اس کو بھی کوٹ کے پھر ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بس اب یہ بھی میں نے ڈال دی ہے اب یہ پک رہی ہے اب میں نے ڈالنے دو لوگ تین تین لوگ ڈالنے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے کہ یہ جڑ سے ہر چیز ختم کرتا ہے جڑ سے یہ جو انفکشن ہو جاتا ہے یہ وائل آ گیا جی یہ نظرہ ہو گیا یہ اس کو یہ ہوگی یہ اس کو جڑ سے ختم کرتا ہے بالکل دھو دھا کے اور اتنی بہترین چیز ہے اور دماغ کو کھولتا ہے نسے کھول دیتا ہے اور خشبو بھی اس کی اتنی اچھی اور آپ کو خوبی پتہ کہ ہر چیز میں یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ بھی ڈال دیا اب دو چیزیں اور جو میں آپ کو بعد میں ڈال پک کے بتاؤں گی ذرا اس کو پکنے دو یہ دیکھا رنگ کیسا بن رہا اس کا واہ بھائی واہ آہ تو سارے بندے ہمارے مریض دیکھنے والے میرے تو ٹھیک ہو گئے سارے میں چاہتی ہوں کہ ہم میرے جتنے جاننے والے ہیں چاننے والے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں اور اتنا سستہ فارمولا دکان جاؤ ڈاکٹر کے جاؤ تین سو رپے پانسو ہزار فیز دو کم سے کم آت کر پانسو ہزار آئیم یا عام سے جو بیٹھے بھی ہوتے ہیں وہ گلی محلو میں تو بڑھوں کے تو جاؤ تو وہ تو خر ہزاروں کی اور دیتے کے ہیں دوائیوں کے ڈھیر دگنے پیسے اور یہ دیکھیں اصلی چیز جو ہمارے اس زمانے میں طبی نبی بھی پڑھے آپ کو اس میں سب کچھ یہی چیز نظر آئے گی پڑھ کے دیکھیں کل یہ آپ کو بکھ لے کے آئے اور اس میں دیکھنا آپ کو یہ چیزیں ہوں گی سونٹ ہوگی یہ چیزیں ہوں گی یہ کھاتے تھے اس مارنے میں آج پیسے بھی دو اور بیماریاں میں نہیں نہیں مغلو ایک اگر میڈیسن کھو اس سے دس بیماریاں اور پیدا ہوتی ہیں یہ دیکھیں پک رہا بس بیٹھا یہ دیکھیں چار کپ پانی ڈالا تھا تین کپ رہا گئے ایک کپ پک گیا تھوڑا سا اور پکا کے اور میں آپ کو آگے سے بتاتی ہوں کہ میں اس کا کیا تب نمو ہے اب میں ایک کپ آپ کو بنا کے بتا رہی ہوں یہ چولہ بند کروں بسم اللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کلر کتنا پیارا آیا ہے اور سب اصلی چیز ہوں گے اس میں کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے کوئی رنگ نہیں کوئی کچھ نہیں ہے میں نے اس میں کوئی چینی کوئی شکر کوئی گھوڑنی ڈالیا ہے ہے یہ میٹھا ابھی اور دیکھ لیں خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کا رنگ کیسا ہے بالکل بہترین کوئی چیز نہیں کوئی پتی کوئی کچھ نہیں جانا سوائے یہ جو آپ کو پلیٹ میں چیزیں نظر آ دیں اب میں ڈال رہی ہوں اس میں شہد تو یہ شہد سے دیکھنا کتنا اور محصے آپ کو پتا شہد کو کتنا مطلب ہے اس کو تو ویسے بھی اگر کھاؤ تو اس میں شفاہ شفاہ ہے آپ کو پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو کتنا پسند کرتے تھے وہ شہد ہر چیز میں تھوڑی تھوڑی کھاتے تھے ان کو بہت شوق سے کھاتے تھے تو آپ کو پتا ہے اس میں تو اللہ میں نے بہت شفاہ دیئے اس میں بہت شفاہ ہے اور انشاءاللہ تعالی شفاہ ہے اور سب چیزیں سب چیزیں آپ تبھی نبی میں پڑھیں آپ کو سب چیزوں کو پتا چل گئے اب میں نمبو نچوڑ رہی ہوں آپ کو پتا نمبو کو بھی کتنے پیدا آپ نے یہ ضرور تو سنا ہوگا میرے تو خیال میں کسی نہ کسی نہ تو سنا ہوگا کہ اگر بخار بہت ہوتا تھا تو کہتے تھے کعوے میں نمبو ڈالو بخار ہڈیوں سے نکل جائے گا یہ وہ چیز ہے تو زہر ہے اس میں ڈالو ہی میں تو اس میں تو بہترین چیزیں ہیں اور اس میں سے ہڈیوں سے کیا نکل کے ہی بھاگ جائے گا اور رہ گئی نہیں اب یہ لے باز اب پیئے اب یہ تیار ہو گیا اور اب آپ نے سب نے جو جو گھر میں بیمار ہیں باہر بیمار ہیں سب بنائیں میرا بیٹا بھی بیمار ہو گیا تھا میرا پوتا بھی بیمار ہو گیا وہ ٹھیک ہو گئے بلکل میں نے کہا آج میں اپنے جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں جنہوں نے سب کو کعوہ پلاؤں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ میں آپ سب کو صحیح دے